دیکھیں اگر آپ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی دنیا میں کوئی بھی چیز مفت نہیں ملتی آپ کو اس چیز کی قیمت ادا کرنی ہوگی تب ہی آپ جو ہے اس کو خرید سکتے ہو اس کو لے سکتے ہو اسی طرح اچھی زندگی گزارنے کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے اس میں سے سب سے پہلے آپ نے شدید محنت کرنی ہوگی ایک سرون نے مجھ سے پوچھا کہ سر کتنی محنت ہمیں کرنی ہوگی میں نے کہا اتنی محنت کرو اتنی محنت کرو کہ وہ چیز آپ کو مل جائے اس کے علاوہ آپ کو اپنے نیندوں کو قربان کرنا پڑے گا یعنی راتوں کو جاگنا ہوگا آپ اپنی ڈرین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے صبح جلتی اٹنا ناکام لوگوں کو بھی برا لگتا ہے اور کامیاب لوگوں کو بھی برا لگتا ہے لیکن کامیاب لوگ پھر بھی صبح جلتی اٹھتے ہیں تو صبح جلتی اٹنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا اپنے گول کو حاصل کرنے کے لئے کہتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سورج کو جگاتے ہیں جس کو سورج جگاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہے جو نیند کے مزے لیتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے وہ صرف خواب دیکھتے ہیں وہ خواب پورے نہیں کر پاتے اس کے علاوہ تمام برے آداد کو ختم کرنے ہوں گے یعنی وہ آداد جو آپ کے اور آپ کی گول کے درمیان رکاوٹے بن چکے ہیں ان آداد کو آپ نے ختم کرنے ہوں گے تب ہی آپ اپنے گول تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اچھی عادتوں کو سیکھنا ہوگا اور اس کو اپنانا ہوگا اس پہ عمل کرنا ہوگا اور اگزمپل بہت سارے اچھے آداد ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے صحت کا خیال رکھنا ہوگا اب صحت کے لیے کونسی اچھے آداد کا ہم سہارا لے سکتے ہیں روزانہ صبح صویرے اٹھ کے ورزش کرنا ایکسرسائز پہ فوکس کرنا کھانا جو ہیلڈی فوڈ ہو ان کو ترجیح دے نہ کہ جنگ فوڈ کو اس طرح اپنے نالج کو اور انکریز کرنے کی کوشش کریں معلومات کو حاصل کریں مختلف چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں اپنے نالج کو انکریز کریں اچھا وہ محفلیں چھوڑ دے جہاں آپ کی لرننگ ختم ہونے کا خدشہ ہو جہاں آپ کا ٹائم ویسٹ ہونے کا خدشہ ہو وہ محفلیں ترک کر دیں وہ محفلیں چھوڑ دیں اس کے ساتھ ساتھ یہ تو زندگی ہے زندگی میں آپ کے ساتھ لوگ برے رویے بھی اختیار کریں گے اچھے رویے بھی آپ کے ساتھ اختیار کریں گے کچھ لوگ آپ کو ملیں گے ان سے آپ انسپائر ہوں گے کچھ لوگ آپ سے ملیں گے وہ بہت تلخ رویے کے مالک ہوں گے تو بہت سخت ہوں گے تلخ ہوں گے تو وہ آپ کو بڑے بھی لگیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ نے سہنے ہوں گے کیونکہ یہاں آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے ٹارگٹ پہ اپنے گول پہ اپنے ویجن پہ نہ کہ ایرے غیرے لوگوں کے رویوں پہ اگر آپ ان کی رویوں پہ فوکس کریں گے تو آپ اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے تھے اس کے ساتھ ساتھ پیسے کا درست استعمال کیا گئے عام طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں میں یہ چیز بہت عام ہے کہ ہم پیسے یا ہمارے ساتھ اپنے ہوتے ہیں یا ماں باپ کے ہوتے ہیں ماردین کے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ جب پیسہ لگا چاہے تو ہم ان کو فضول کاموں میں ویسٹ کر دیتے ہیں جس کا ہمیں کوئی پائدہ نہیں ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ پیسے کو چاہے کم ہو جاتا ہو ایک ایسی جگہ انویسٹ کریں ایک ایسی درست جگہ استعمال کریں کہ وہ آپ کو فائدہ دے